اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی یہاں پہ ہے جی صبح کا ٹائم اس نوٹ مائی ناشتہ یہ میرا نہیں ہے میں ہزبن کے لئے رکھ رہی تھی اچار رکھ رہی تھی اور ساتھ میں چائے ہے اور ساتھ میں پیراتھا ہے علو والا تو بس یہ ناشتہ آج کل بن رہا ہے کیونکہ موسم تھوڑا سا ہوا ہوا ہے بارش والا تو بارش کے موسم میں آپ کو بتا ہے کہ ایسی چیزیں کھانے کو اچھا لگتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے تو بس ان کے لئے میں رکھ رہی تھی اور ساتھ میں میں رکھوں گی مکھن کیونکہ مکھن جو ہے نا میرے گھر والوں کو بہت پسند ہے بچوں کو بھی ہزبن کو بھی تو وہ ضرور جو ہے نا روٹی کے اوپر پر مکھن رکھ کے کھاتے ہیں زیادہ تر ناشتے کے ٹائم پہ اور ہیلتی بھی ہوتا ہے اچھی بات ہے کہ بچوں کو کھانا چاہیے کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ویسے ہی بچے جو ہے نا وہ زیادہ فاسٹ پھوڈ ہے جنک پھوڈ کی طرف چلے جاتے ہیں ہنڈی پورٹ تو کامی کھاتے ہیں تو جتنا کھاتے ہیں کم چکم اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ ضرور کھائیں اور پیٹ بھر کے کھائیں کیونکہ یہی ٹائم ہے اور اسی ٹائم پہ ان کو طاقت کی انرجی کی ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے تو اس وجہ سے ابھی میں بس ان کو ناشتہ دوں گی ناشتہ کریں گے اور اس کے بعد جناب آج تھوڑا سا ہمارا آوٹنگ کا موڈ تھا کیونکہ ہمیں کام تھا کچھ جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ولوگ میں بتایا تھا کہ ہم نے گھر سے باہر نہیں کرنا تھا سنڈے اور منڈے ہزبن کا آف تھا تو یہ منڈے کا ولوگ ہے جس میں ہم لوگ گھر سے باہر گئے تھے یہاں پہ میں آپ کو اپنا ڈریسٹ دکھا رہی ہوں یہ ہے جناب ٹائم برینڈ مجھے ہمیشہ پھول جاتے ہیں کیونکہ برینڈز جانا میں کم ہی مطلب یاد رکھ پاتے ہیں ان کو یہ ہے اورینٹ کا اور میڈیم میں ہے یہ مجھے پاکستان سے گفٹ آیا تھا میری کیزل نے پھیجا تھا میرے لیے تو آج میں اس کو پہننے والی تھی ہونکہ 14 آگست بھی تھا اور اس وجہ سے پھر نہ میں نے سوچے کہ ہم سب گرین گرین پہن تھے ہمارے پاس گرین کے زیادہ شیئرز نہیں تھے جس جس کے پاس جو شیئر تھا اس نے اپنی مرضی سے وہ پہن لیا تھا تو میں یہ پہننے والی تھی اور پہلے ہمارا ارادہ تھا کہ ہم 14 آگست کے کچھ یہاں پہ سیلبریشن بغیرہ ہو رہی تھی وہاں پہ چلتے ہیں پھر ہمیں یہ تھا کہ اس کے بعد پھر ہمیں پورا ویک ویٹ کرنا پڑے گا ہونکہ بچے جوانا وہ کافی زیادہ ہوئے تھے کہ ہمیں چیزیں چاہیے وہاں آپ لے کی نہیں دے رہی ہیں میں خود بہت کم نکلتی ہوں گھر سے باہر جا میرا ہزبن کے ساتھ ہی آوٹنگ پہ جانا ہوتا ہے تو شاہر سے پھر ہم بچوں کو لے کے آگئے تھے جناب بک شاپ پہ اور یہاں پہ ہم نے بچوں کے لئے کوئی چیزیں نہیں تھی آج کل کے طور میں بچوں کی تربیت وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ کس طرح بچوں کو خوش رکھ کے سیٹسفائے رکھ کے آپ بچوں کی چیزیں تربیت کر سکیں کیونکہ بچے ہمارے لئے تو ہمارے صرف بچے ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں دے دیتے ہیں اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہماری کوت بھر دی کوئی ہمیں بچے دے دی ہے کوئی ہماری نسل کو چلانے والا ہے لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ وہ ایک انسان ہے اور بحیثیت انسان ان کو کل اس معاشرے میں کسی بھی اچھائی یا پورائی کا ذمہ دار ہونا ہے تب کل کو کسی بھی اچھی چیز کا ذمہ دار بھی وہی ہوں گے اور کسی بھی پوری چیز کا ذمہ دار بھی وہ ہوں گے اور سوسائٹی میں ایسا انسان انہیں زندگی گزار نہیں ہے اور صرف ہمارے بچے نہیں رہیں گے تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کریں ہم زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں کہ سپیشلی کیونکہ ہم یورپین کنٹریز میں ہیں اور یہاں پہ اسلامیک ویلیو جتنی زیادہ نہیں ہیں تو ہمیں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے جبکہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے بھی جب تک ہم بچے کی تربیت نہیں کریں گے تب تک چاہے وہ ایک اسلامیک کنٹری میں رہ رہا ہو یا چاہے وہ کسی اورپین کنٹری میں رہ رہا ہو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہی بچے آگے چل کے ہمارا نام روشن کرتے ہیں یہی بچے آگے چل کے مطبع ہماری جو ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ پیرنٹس کا بچے آگے لے کے چلتے ہیں ان کی وراثت کو ان کی ہر چیز کو تو جب تک پیرنٹس بچوں پر خاص طور پر توجہ نہیں دیں گے تب تک بچے جو ہیں وہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور ہمیشہ اخلاقی تربیت کے ساتھ آپ بچوں کو صحیح اور غلط کے پارے میں ضرور بتائیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے آج کل کی سوسائٹی وہ نہیں رہی میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کبھی ہم چھوٹے تھے تو بہت بڑے ہونے کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ بچپن میں ہمیں پتہ ہونی چاہیے تھی وہ ہمارے پیرنٹس ہمیں نہیں بتائیں ہوتی لیکن بڑے ہونے تک جب ہمیں پتہ چلتی ہیں ہم اکثر سوچتے ہیں کہ کاشت ہمیں پہلے پتہ ہوتی لیکن یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے سروائیب کر جاتے کیونکہ اس وقت کی جو سوسائٹی تھی اس وقت کا جو ماحول تھا تب سب لوگ مطلب رسپونسیبیلیٹی لیتے تھے تربیت کی سمجھانے کی لیکن آپ جو دور ہیں یہاں پہ صرف پیرنٹس جو ہیں وہ رسپونسیبل ہیں آج کل کی سوسائٹی ایسی نہیں ہے کہ اپنے بچے کو کسی بھی جگہ پہ کسی پہ بھی ٹرسٹ کر کے اپنے بچے کو وہاں پہ چھوڑ دیں تو میں ہمیشہ یہی کہوں گی کہ کبھی بھی اپنے بچے کو اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس مت چھوڑیں کبھی آپ نہیں جانتے کہ سامنے والا کیا سوچ رہا ہے سامنے والا کی کیا منٹیلٹی ہے اور آپ خود سمجھانے کی اپنے بچے کو کوشش کریں لوجک کے ساتھ اگر اس کے ذہن میں کوئی سوال اپنے بچے کو شیئرنگ کی عادت ڈالیں گے وہ ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو لوجک کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں اسلامی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ وہ جو بھی پوچھے وہ آپ سے پوچھے جو بھی سیکھے آپ سے سیکھے کیونکہ اب آپ نہیں جانتے کہ باہر کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے بچے کو کیا سکھائیں گے آپ کے بچے کو کس طریقے سے سمجھائیں گے کیونکہ اب وہ سوسائیٹی نہیں ہے جہاں پہ ہر بندہ رسپونسیبیلیٹی لیتا تھا سوسائیٹی کو بلٹ کرنے کے لیے اب ہر انسان جو ہے وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے ہر انسان کی زندگی جو ہے وہ صرف اپنی ذات تک محدود ہو گئی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو معاشرے ہیں ان میں جو برائیاں ہیں جو چیزیں ہم بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں بہرحال اس ٹوپک پہ پھر کبھی انشاءاللہ ضرور ڈسکس کریں گے ابھی تو یہی ہے کہ بس اپنے بچوں پہ خاص طور پہ توجہ دیں بیلت کے لئے ہیں اسپیشلی میں کہتا ہوں کہ بچوں کے ایسی گیمز کھیلنی چاہیے ہیں جس سے آپ کی جو دماغ ہے وہ یوز ہو تو یہاں پہ بچے ماشاءاللہ سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے اور ساتھ میں ہائی کا جو دیکھ کے ماریو بنانے کی کوشش کر رہی تھی اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کے بچے جو ہوتے ہیں برین ٹیشوز وہ بیلد کرتے ہیں اور ہمیشہ ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ بچوں کے ایسی گیمز میں ان کے برین کا یوز ہو اس سے ان کے کومن سنس پڑھتی ہے ان کا جو آئیکیو لیول ہے وہ انکریز ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کیاپ ٹیلی فون موبائل بغیرہ بہتر ہے کہ آپ بچے کو جو ہے نا ہیلدی گیمز سنسر کہ آپ کے سامنے ٹی وی لگا ہے لیکن بچے جو آنا بھی گیم میں مصروف ہے تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ بچے بازو کر خیٹ بھی ہو جاتے ہیں ایک چیز میں رہ رہ کے تو ان کے لیے بچے چینج جاتے ہیں تو کوشش کریں تھوڑا چینج بھی ان کو دیں لیکن یہ ہے کہ ساتھ یہ کام ضرور بچوں کو کرنے دیں بچے جو ان کام میں خوش رہتے ہیں پھر بچوں سے کام کروائیں اور بچے اس کام میں بہت خوش رہتے ہیں اچھے جناب آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بچوں نے ماری اپروز بنا لیا اور یہ بنا کے تو اب بچے دکھاری تھی میں ماشاءاللہ سے بہت اچھا بنایا انہوں نے دیکھ کے یہ بنا بنا لیا اور اس طرح بنا کے بچے جوانا بہت خوش فیل کر رہے ہیں ہیپی فیل کر رہے انہوں نے اپنا ٹاسک کمپلیٹ کر لیا تو بس جناب میں ان کو لے کے بیٹھی بھی تھی اپنا کام کمپلیٹ کر لیا اور اس کے بجے آپ نے جانا تھا ایک اور مال میں گیم مجھے پتہ چلا تھا کسی نے بتائی تھا کہ ہم پہ انگلیز کافی بڑا برین ہے اس کے اندر ڈیفرن برین ہوتے ہیں جہاں پہ آپ ریزنیبل برین مل جاتے ہیں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو کچھ ان کے پیسیز جو ہوتے ہیں جو ڈیفیکٹی ہوتے ہیں مطلب اتنے نہیں بٹ مائنر سے ڈیفیکٹی ہوتے ہیں کہ بزاہر نظر بھی نہیں آرہا ہوتا کہ 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 ہوتے ہے تو وہ آٹلیٹ میں رکھتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں مناسب قیمت پہ تو ہم آئے تھے یہاں پہ کافی ہمیں چلنا پڑا کیونکہ میٹو سٹیشن سے کافی دور تھا پہر ہم بچوں کی بکش شاپ وہ بھی ہی پہ تھی ہم نے وہاں جانا تھا وہاں سے پھر ہم آگے چلے گئے اور اس کے بعد یہاں پہ آنے کے بعد جناب ہم نے دیکھ نی تھی کچھ چیزیں ہسپرن ہم اپنے لئے شوز دیکھ نا چاہ رہے تھے اور پھر ہم نے سوچ کہ یہاں سے دیکھ لیتے ہیں تو بس ہم آگئے اور ایسے میں پرائیسز بغیرہ دکھا دوں گی بس اپنی مرضی پسند کی بات چیز جو رہے تھی ان کے ہم پہ زیادہ ویسٹرن ڈریس رہے اور جو لوگ پہنتے ہیں ان کو می بھی کچھ پسند آج کافی لوگ تھی ہیں برینڈ کانشیس ہوتے ہیں بڑا ہوتا ہے میں پیس کروں گی جو برینڈ کانشیس ہیں اگر بہی چاہتے ہیں ان کو برینڈ پیس میں میں کتنا فرق ہے کہ جو آپ کو 100 کی 200 کی چیز تھی وہ آپ 50 میں 20 میں 30 میں مل جائے تو برا سودھا تو نہیں ہے بٹ یہ انہوں کے لئے جو پہننا چاہتے ہیں برینڈ میں اتنی برینڈ کانشیس نہیں ہوں میں کبھی بھی اتنی شوک سے نہیں پہنتی ہوں برینڈ ہم جو گفٹ کرتا کبھی میں خود بھی لیتی ہوں ایسا نہیں بٹ میں یہ کہتے ہوں کہ انسان خود برینڈ ہوتا میں شاید پہلے بھی کسی ویڈیو میں یہ بات کر چکی ہوں کہ جو آپ پہنتے ہیں اگر آپ کو carry کرنا آتا ہے تو برینڈ بن جاتا ہے پھر لوگ جب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے لیا تو وہ automatically بن جاتا ہے تو میں کہ اپنی dressing کو carry کرنا سیکھیں جو بھی آپ پہن رہے ہیں اس کو carry کرنا آجائے گا تو آپ کو tension لینے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ بس اپنے آپ پر توجہ دیں خود کو برینڈ بنائے تو اسی بجائے سے ضروری ہے باقی کچھ لوگ ہوتے ہیں برینڈ کونسیس ان کو شوک ہوتا بتانے کہ ہم نے کون سا پیان پیان آوے ہم نے کہاں سے لیا اور کتنے کا لیا تو اس ویسے میں بتا رہی تھی کہ آپ کچھ چاہیے اگر آپ لینا چاہتے تو آپ ضرور بیزر کر سکتے ہیں بیگ تھے اس کے علاوہ یہ شوز تھے کچھ چیز تھے ہمیں تو خیر نہیں کچھ پسند آیا ہزبن کو شوز چاہیے تھے مجھے تو بزات خود کچھ بھی نہیں چاہیے تھا تو ہزبن نے شوز دیکھے لیکن کو پسند نہیں آئے تو بس اس کے بعد پھر ہم یہاں سے نکل گئے کافی بڑا آٹ لیٹ تھا ساری چیزیں تقریبا بیگ سکتے ہیں آپ ڈیفرن برینڈ کے ہیں تو کافی چیزیں تھیں جو ہم نے دیکھ لیکن ہم نے لیا کچھ نہیں بس وینڈو شاپنگ کی اور کافی زیادہ تکاوٹ ہو بچوں کو لے کہ ہم گھومتے رہے اور بچوں کو چیزیں پسند دی نہیں آ رہی تھی ہمارا issue نہیں سوا پہ جتنے بچے دینا سب کی مدد جو تھی اسی طرح پریشان میمی تھی بچے جب اتنی بڑی بک شاپ میں آجاتے جہاں پہ چیز مل رہی ہے تو لینے کچھ ہو رہے ہیں اور چاہیے ہمیں کچھ ہو اور آپ لینے آئے تو نہیں ہمیں گیم چاہیے اور چاہیے آپ یہ چھوڑ دیں تو پھر وہ ایک تھوڑا سا ھوڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے بچے من موجی ہوتے ہیں بچوں کو اتنا احساس نہیں ہوتا بیٹیوں کو ہوتا بیٹی ہوتی بڑی جلدی فیل کر لیتی ہیں کہ بیٹی چہرے کے تاثرات ہیں وہ تھوڑے سے گھر پڑ ہو رہے ہیں جب کہ بیٹے جو ہیں وہ اتنا نہیں اس بات کو فیل کرتے ان کو بتانا پڑتا ہے ہمیں برا فیل ہو رہا ہے ہمیں اچھا نہیں لگ بچوں کو خوش کرنا ضروری ہے ان کو ہم نے خوش کیا انہیں کے لئے ہم نکلے بھی تھے پورا ہفتہ انتظار کرنے کے بعد جناب ہم لوگ نکل آئے اور اب ہم جانے والے تھے ہمیں بھوک لگ گئی تھی بچوں کو ہم نکھا جانا تھا ہم یہاں پہ ایک ترکیش شوارما ٹائی بھی ہے اور اس کے بعد ہم نے وہ کھایا کافی مزے کا تھا میں کافی ساتھ ٹرائی کر چکی میں کبھ سے ہجبن کو کہہ رہی تھی کہ صحیح اثنٹک ترکیش وہ کھانا تو بس اپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی لائک کیجئے کمنٹ باکس